کراچی میں سنتیس سالہ نوجوان سید علی رہبر کو گلستان جہور کے فلائی آور پر اس وقت کھولیاں مار کے جامبک کر دیا گیا جب وہ جاپ سے گھر کے لیے آ رہے تھے میرا ذاتی نظریہ ہے کہ لوگوں کو باقاعدہ چھوٹ دی گئے کہ اس شہر میں لوٹو بدہ منی پھیلاؤ اتنا حمید ہو اتنا تم کھاؤ بتائیے گا کہ کب پتا چلا کیا واقعہ ہوا ہے اور اتنا بڑا صدمہ ہم پہ تو اطلاع آئی کہ جناح اسپیال کی امرجنسی میں آپ کا بیٹا ہے جس کو گولی لگی میرے بچے دوسرے بیٹے ہیں وہ گئے وہ وہاں سے آئے انہوں نے وہاں سے اطلاع دی گئے بھائی ہم آ رہے ہیں آپ سہری کر لیں کیونکہ رمضان سہری کا وقت تھا چیکن انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ جائیں گے تو کھائیں گے کوئی کچھ نہیں تو پہلے گر پہنچے پہلے کچھ کھا لیں لوگ تاکے رہے لیکن یہاں کسی کو بھوک ہی نہیں تھی جین ہی چارہ تھا کچھ کھانے کا سہری نہیں اس روز ہم نے سب نے بغیر سہری کا روزہ رکھا تھا میرا سب سے بڑا بیٹا سب کو ایک جگہ رکھنے والا بیٹا بیترین کرکٹر سمجھدار ملٹی ٹیلینٹیٹ ہما جہت خوبیوں کا مالک بیترین کرکٹر تھا اس اس کو لوگ اندرمام کہتے تھے لیکن سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سفارش نہیں تھی اس ملک میں سفارش کلچر اللہ کرے ختم ہو پھر پیپسی کی مارکٹنگ میں سندھ کا انچارج تھا مارکٹنگ مینجر تھا لیکن پیپسی کمپنی کا شیٹ اپ چلا گیا پنجاب وہ جا نہیں سکتا تھا نوپری چھوٹ گئی لوگ کہتے ہیں جناب مہنگائی نے ڈاکو بجھلے نہیں مہنگائی سے تو لوگ پریشان ہیں آمدنی کیسے بڑھائیں سوچ کے ڈاکو اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہنگائی یا تعلیم یا کوئی اور چیز بلکہ یہ باقاعدہ پلانٹر لوگ ہیں میرا ذاتی نظریہ ہے کہ لوگوں کو باقاعدہ چھوٹ دی گئے کہ شہر میں لوٹو بزم نہیں پھیلاو اتنا ہمیں دو اتنا تم کھاؤ پولیس جس طرح کام کرتی ہے تھانا جس طرح چلتا ہے تھانا کلچر جو ہے یہ تو سب لوگ جانتے ہیں لیکن اختر صاحب جیسے یہ واقعہ رونوہ ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑے بلندوں بالا دعوے کیے گئے پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم بلکل برداشت نہیں کریں گے ہم سپیشل ٹیم بنائیں گے سپیشل سیل بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے حکومت کی طرف سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو فیملی سے رابطہ کیا ہو دیکھیں یہ بلند بانگ دعوے جو ہیں نا یہ دعوے ہی ہوتے ہیں آنسور سے میرے پاس جناب کامران ٹیسوری صاحب آئے گورنر سندھ بہت محبت سے ملے بہت اخلاق سے بات کی انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ میری بیگم کے بیٹے بن گیا یعنی وہ علی رہبر کی جگہ لے کر اس بیٹے کی حیثیت سے ان کے جو علی رہبر کے بچے ان کی تعلیم کی ذمہ داری انہوں نے اس کے علاوہ انہوں نے کہا میں آئی جی سے کہوں گا ڈی آئی جی سے کہوں گا صحیح تو نہیں آئیں گے تو وزیر آرہ آپ سے بھی آپ سے لوگ رابطہ کریں گے لیکن ان کے جانے کے بعد ابھی تک تو میڈیا میں تو خبر چل رہی ہے لیکن کوئی آیا نہیں چند گورنمنٹ کے طرف سے کوئی آیا چند گورنمنٹ کا کوئی شخص نہیں آیا بلکہ ہم ایس ایس پی صاحب کے پاس گئے تھے ایم پی کے ساتھ تو ایس ایس پی صاحب نے اپنا یعنی اپنے آپ کو جسے کہنا دیئے کہ لاچار ثابت کیا کہ کوئی سی سی ٹی وی جی نہیں کہ ایس تھی کوئی ریکارڈنگ ہی نہیں ہے اس ٹائم کی ریکارڈنگ نہیں ہے اس وقت کی ریکارڈنگ نہیں ہے کچھ پتا نہیں چل سکتا کیا ہوا کیا کیوں پتا چل سکتا ہے میں اگر بتاؤں تو پتا چل سکتا ہے میں نے خود وہاں پہ ورکنگ کی ہے ٹھیک ہے نا جو کام پولیس ہو کرنے چاہیے تھے اس ویم والے دن میں یہاں سے پارہ پڑتا ٹھیک ہے نا میں قبرتستان جاتا میں نے یہ سب نیک ہے میں وہاں گیا ہوتا جو جگہ ہے جہاں پہ وردات ہوئی ہے جہاں میرا بھائی کو شہید کیا گیا میں وہ جگہ کی پورے چکر کاٹ کے آیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ویڈیوز جو ہیں جو کی موائل سے بنی ہو کہاں سے بنی ہو کہاں سے بنی ہے کس اینگل سے بنی ہے کون سی طرف سے بنی ہے وہاں پہ کون کون سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ سب میں دیکھا ہوں یہ سب وہاں کے لوگوں سے بات کی جا سکتی ہے پوچھا کچھ کی جا سکتی ہے ابھی تک کیوں نہیں ہوا چار دن پانچ دن گزر گیا ابھی تو کچھ نہیں ہے یہ کام میں کر رہا ہوں مجھے اپنے گھر کے معاملہ دیکھنے چاہیے کہ مجھے یہ سب کرنا چاہیے اب میرا بھائی جو بے روزگار ہوا ہے اس لیے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بڑا لکھا آج میں گود لوگیں سب چیزیں لیکن وہی والی سی نا پرچی سسٹم ہے کرکیٹر ہوتا ہوں میرا بھائی اس کا پورا ریکارڈ ہے اس کی شہاد سے دو دن پہلے اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمارے بھائی نے ہمیں بھیجی تھی اس میں وہ اپنا ریکارڈ بیان کر رہا ہے اس کی ریکارڈنگو بسکلی کے پچاسی میچز میں چار ہزار رن ہیں میرے بھائی کے یہ ایسے ریکارڈنگو اور جو اس کے علاوہ جو ان کے چار ہزار رن ہیں ان کے جو ایک سو چالیس ایک سو پیٹالیس رن ہیں مطلب پچاس ساٹھ میچز کا فرق ہے میرے بھائی کے اور ان کے میچزوں میرے بھائی کے اتنا بڑا ریکارڈ ہے صرف لائن آرڈر کا ایک ایشو نہیں ہے فیورٹیزم نیپورٹیزم پرچی سسٹم یہ جو سارے مسائل ہیں انفارچنیٹلی کراچی واروں کو سب سے زیادہ ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں علی ریخبر ابھی معلوم ہوا کہ وہ ماشاءاللہ گریجوئیٹ تھا لیکن انفارچنیٹلی وہ محنت کر رہا تھا وہ مزدوری کر رہا تھا اور وہ جب گھر کے لیے آ رہا تھا تو اس طرح ڈاکو اور ہم یہی کہیں کہ یہاں پر صرف سٹیٹ کی رٹ کے ہی نظر نہیں آ رہی ہمیں گورمنٹ کی رٹ کے ہی نظر نہیں آ رہی ہمیں ڈاکو کی رٹ نظر آ رہی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم یہ علی رہبر جو کہ مقتول ہیں ان کا بیٹا بیٹا کیا کرتے ہیں آپ کونسی کلاس میں میں فائف کلاس میں اور مجھے فوٹبول کا بہت زیادہ شوق ہے اور اس کے علاوہ میں پوزیشن ہلڈر ہوں اپنے سکول کا لازٹ نائم بھی میں میری پوزیشن آئی تھی اور اس کے علاوہ سپورٹس میں بھی بہت زیادہ اچھو آٹسن کراٹس میں بہت پسند ہے اور میں اس کا کریٹیوٹی بھی میں اندر بہت زیادہ اتر صاحب اور آپ کا ماشاءاللہ ایک عدوی گھرانہ ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے تو یہ سٹین عدوی گھرانہ نہیں بات کٹے گی آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا گھرانہ کیا ہے یہ دیکھئے کتاب میرے والی صاحب کی اس کو فوکس کیجئے نام پڑی یہ درہ کیا ہے دل کی دھڑکن پاکستان دل کی دھڑکن پاکستان اب خواہر یہی نہیں ہے دھڑکن کیسے یہ بھی دیکھئے جس کس کا پوتا تھا جس کو لوگوں نے مارا ہے چشم روشن پاکستان دل کی دھڑکن پاکستان سہرہ سہرہ اس کی دوم گلشن گلشن پاکستان اپنی ہستی کا حاصل اپنا مامن پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان پٹھ کے رہے گا ہندوستان منزل کو سر کرنا ہے مشکل سے کیا ڈرنا ہے آزادی کے شولے کو دل میں روشن کرنا ہے پاکستان کی الفت میں اپنا جینا مرنا ہے لے کے رہیں گے پاکستان بٹھ کے رہے گا پاکستان بٹھ کے رہے گا ہندوستان بٹھ کے رہے گا ہندوستان یہ نعرہ تحریک ہے آزادی کا تھا جو میرے والد نے ایک قوم کو دیا تھا جو سب سے بڑا نعرہ بنا اس کے بعد کتاب دیکھئے ویت المقدس کی تلاش لیکن اب ہمیں قربانی دینی پڑھ رہی ہے انہوں نے قربانی دے کے پاکستان بنایا ہمیں رہنے کے لئے تو یہ قربانی لینے والے کون لوگ ہیں ان کا خوش تو لگائیے موسیقی